اب خبر ہمارے سامنے ہی آئی ہے کہ انڈیا بکمز ٹاپ موٹر سائیکل سپلائر ٹو نائجیریا سرپاسنگ چائنہ بھائیس بات سے آئیڈ لگا ہے پوری دنیا میں اگر دیکھو تو چار پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھکنے علی بھائیس دیکھو تو چار انڈیاں ایک کنٹری جو پہلے اس سے اس کی پروڈکٹ آویلیبل ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنا نائجیریا میں موٹر سائیکل سپلائی کرنے والا بھارت وہ پہلا کنٹری بن گیا ہے جس نے چائنہ کو بیٹ کر دیا ہے اور بھائی بجاج نے اور ٹی بی ایس نے تو آگ لگائی گیا ہے اور پھر وائر انفرینڈ کا لیول تو پھر وہ یورپ ہے یورپ ہے کیونکہ ادھر جو اس کو افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے اور انڈیا کی چھے بڑی کمپنیاں اس کو ٹکر دیتی ہیں اور چھے بھی نہیں انڈیا کی صرف دو موٹر سائیکل کمپنیوں نے چائنہ کو نائجیریا میں بیٹ کر دیا ہے تو جس طریقے سے میں کہوں گی کہ انڈیا جو بائکس ہیں انہوں نے بہاں پر اپنی جگہ بنائی وہ واقعے میں میں کہوں گی کہ کابلے تاریخ جس طرح کی بائکس انڈیا میں بندی ہیں اس کی ایک تو مائلیج بھی دیکھے جاتا ہے مائلیج کتنی ہے اس کے بعد اس کی بیلڈ کوانٹی دیکھی جاتی ہے کتنی کمال کی ہے اس کے بعد لوگ لوگ سب سے کمال کی لوگ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اتنی کم پرائسیز میں آپ کو اتنی زیادہ اوپشن جو ہے مل رہی ہیں آپ یہاں پر جو ہے دو لاکھ یا تین لاکھ میں جو آپ پہ ون ٹو فائف خرید رہے ہیں ون ٹو فائف سی سی خرید رہے ہیں آپ کو اتنے ہی پیسوں میں انڈیا میں جو ہے آپ کو ڈھائی سو سی سی دو سو سی سی تین سو سی سی تک آپ کو موٹر سیکل جو ہے ایزیل اویلی بل ہو جاتا ہے ملے گی ایتنی مہنگی کیوں ہے یہ مہنگی کیا یہ بنا گئی ایسی سی سیل کا رہے ہیں مطلب اس کی آلہز آپ چیک کر لیں جتنی مردی کیڑ کارلو یہ ایسے کی ہی رہتی جائے ہیں دوستو گریب کسان چینل میں سواگت ہے دوستو آپ کو پتا دے کیووائی اور دووائی کے اندر بیدیسی کنٹری کے اندر بھی جو ہے یہاں تک کی امریکہ کے اندر جو ہے بڑی بڑی کنٹری کے اندر جو ہے انڈین بائک جو ہے دیکھنے کو مل لیا ہے بہت ہی زیادہ جو ہے ڈیمانڈ بڑھتا جا رہا ہے انڈین بائک کے دوستو جس کو دیکھ کر کے پورے پاکستان کے لوگ حیران ہو چکے ہیں کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی جو ہے نائنٹی کے دسک والا ہی خٹارا بائک جو ہے چل لائی ہے وہ بھی سیونٹی سیسی ستر سیسی کا انجن والا بہت ہی سستا جو ہے نہیں بل کی بہت ہی مہنگا جو ہے پاکستان کے اندر وہی گاڑی جو ہے دو لکھ دھائی لکھ کی مل لائی ہے جس کو بھارت میں کافی سال پہلے جو ہے بند ہو گیا تھا ہمارے انڈیا میں جو ہے اس کو لوگ چلانا چھوڑ دیئے ہیں بلکل کبار کی طرح ہو گئی ہے کوئی پوچھتا رہی ہے وہی بات پاکستان کے اندر یوں جو رہی ہے اور آپ کو بتا دوستو کہ پاکستان کے لوگ جو بھارتی ہیں گاڑیوں کو فور بیلر گاڑی ہو یا پھر ٹو بیلر گاڑی ہوم اور سائیکل کو بائکیوں کو دیکھتے ہیں دیکھ کر کے لوگ جو ہے حیران ہو چکے لرجتے ہیں کہ کاس آئس گاڑی کو ہمیں چلانے کو مل جاتا ہے جیسے کہ کوئی چیز میں چینجنگ رہی ہے وہی گین ہے اس میں زیادہ چینجنگ کر دیا پانچ گیر کر دیا چیز کو اچھی کرنا چاہیے اس سے پہتر اس نے پانچ گیر کر دیا اس میں سلف سٹارٹ کر دیا اس کو اچھا ہے یونیک مارڈل میں تیل کرنا چاہیے تھا صرف سلف سٹارٹ کر کے یونیک کر دیا آج یونیک کر دیا تیہی سالوں میں ایک سلف سٹارٹ کی باس آئی ایس میں اوڈ اور ایک گیر زیادہ ہوا باس گیر زیادہ کیا اور سلف سٹارٹ کیا تیہی سال کے ادھر تیہی سال کے ادھر تیہی سال سے پہلے بھی اگر آپ کو کام آتا ہو تو آپ دنیا میں پیچھے نہیں رہ سکتے آپ بہت آگے نکلتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ بھارت کو اور بھارت کے لوگوں کو کام آتا ہے کام کرنا آتا ہے اور وہاں کا جو ایک ٹیلنٹ پول ہے اس کی تو بات آپ کو پتا ہے کہ کیا ہی بات ہے اب خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ انڈیا بکمس ٹاپ موٹر سائیکل سپلائر ٹو نائجیریا سرپاسنگ چائنہ نائجیریا میں موٹر سائیکل سپلائی کرنے والا بھارت وہ پہلا کنٹری بن گیا ہے کہ جس نے چائنہ کو بیٹ کر دیا ہے اور اور چائنہ کو بیٹ بھی کیسے کیا ہے کہ یہ آدھر کی کہ چائنہ کی جو موٹر سائیکل کمپنی سے تقریباً ٹو ہنڈرڈ کے قریب اس کے موٹر سائیکل کمپنیز ہیں اور انڈیا کی چھے بڑی کمپنیاں اس کو ٹکر دیتی ہیں اور چھے بھی نہیں انڈیا کی صرف دو موٹر سائیکل کمپنیوں نے چائنہ کو نائجیریا میں بیٹ کر دیا ہے نائجیریا میں جو ٹویٹی ٹویٹی فور کا فرس قوارٹر ہے اس میں ٹو ہندرڈ پرسند موٹر سائیکل امپورٹ ان کی انڈیا سے بہی ہے تو میں آپ کے سامنے کا رکھ رہی ہوں دی فرس قاردر آف 224 انڈیا امرجت از دی لارجت سپلایر آف مورٹر سائیکلز سو نائجیریا سرپاسنگ چینہ ویدن ایمپورٹ ویلیو آف نائجیریا کی کرنسی اس کے مطابق وہ بتا رہے ہیں اور اکاونٹنگ فور 63 پرسنٹ افتر مورٹر سائیکل ایمپورٹس نائجیریا's ٹوٹر مورٹر سائیکل ایمپورٹس ایمپورٹس برید رہی اپ سکرے ایمپورٹس BETر نگلز ایمپورٹس برید رہی ایمپورٹس برید رہی ایمپورٹس تتالی ایمپورٹس برید مورٹر سارے اسے مورٹر السنٹ سلام یہ بڑی ہی ایک انترسٹنگ مورٹر سائیکلز خاشی بیر دیکھو کسی ج修 میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو موٹر سائیکل سپلائی کرنے والے دنیا میں چند بڑے کنٹریز ہیں وہ کون سے ہیں دیکھے اس میں ویتنام ہے اس میں جاپان ہے اس میں چائنا ہے اور اس میں انڈیا ہے چائنا اور جاپان کی ہوتے ہوئے انڈیا سرپاس کر رہا ہے ان کو اور نائجیریا میں سب سے زیادہ سب سے بڑا موٹر سائیکل سپلائیر دی لارجسٹ بن چکا ہے اب چائنا کی تو 200 سے زیادہ برینڈز کمپنیز ہیں اور انڈیا کی دو کمپنیز نے اس کو ٹکر دی ہے اس کے اندر اور وہ ہیں ایک بجاج اور ایک ہیرو اور ٹی وی ایس بھی ان کا ایک برینڈ ہے اب بجاج کی جو موٹر سائیکلز ہیں وہ بڑی خوبصورت اور زبردست وہ بناتے ہیں تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ نائجیریا میں چائنا سے بہت زیادہ امپورٹ ہوتی تھی موٹر سائیکلوں کی اور نائجیریا چائنا سے بہت موٹر سائیکلز لیتا تھا لیکن پھر جب انہوں نے انڈیا سے موٹر سائیکلز لینے شروع کی ہیں تو ان کو پتہ یہ چلا کہ انڈیا سے جو موٹر سائیکل آتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ ٹکاؤ ہوتی ہے وہ کم کاؤسٹ ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے اور بہت چلتی ہے جبکہ جو چائنا کی موٹر سائیکلز چائنا کی تو آپ کو پتہ ہی نا پروڈکس پوری دنیا میں کیا بات کی جاتی ہے ان کے مطالق وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ عرصہ نہیں چلتی چائنا چائنا تو بناتا ایسی ہے چیزیں کہ وہ جلدی ختم ہو اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی بائکیں جو ہے وہ بیدیس میں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے بیدیسی گاڑیوں کا بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ رہے دوستو اپنے ڈیمانڈ بڑھ رہے ڈیمانڈ بڑھ رہے دوستو بڑھ رہے دوستو اور روئیل انفیلڈ کی بھلٹ کی بھی جو ہے کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے انڈیاں بائک کے جتنے بھی موڈل نکلے ہیں ٹاپ موڈل جو ہے وہ سب ہی جو ہے بیدیس میں چلے ہیں لوگ جو ہے اس سے پیجا ڈیلیوری کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور دوبائی کے اندر بھی سب سے زیادہ آپ کو روڈ پر جو ہے دیکھنے کو ملے گی وہ بھی انڈیاں گاڑی ملے گی فور ویلر ہو یا ٹو ویلر ہو سب سے زیادہ کریج دو ہے وہ انڈیاں بائک کے دیکھنے کو ہر جگہ ملہ ہے اب تو نیا نیا اسٹائلیس میں بھی اتنی بڑیا بڑیا بائکیں نگل دیئے ہیں جس کو دیکھ کر حیران ہو چکے ہیں پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ جو سیونٹی سی سی کا جو خٹارہ بائک چلا دیتے ہیں وہ یوائی کے اندر جا کر جو ہے انڈیاں بائک چلا کر جو ہے انڈیا کی تاریب کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر پورے پاکستان کے لوگ حیران ہیں کہ پاکستان کتنا پیچھے ہے اور بھارت جو ہے کتنا پاکستان سے آگے ہے یہ بھی جو ہے پاکستانیوں کو اس بات کا بھی جو ہے پتہ لگ چکا ہے کہ بھارت یہ